ارے یہ لڑکی تھی مگر اب سے تقریباً دو سو ستر یا بہتر سال پرانی بات بتاؤں اللہ اللہ سننے کی بات ایک نوجوان وہ سنا ہوگا تم نے ایسا نوجوان جو بھی کام کرے جس کے لیے دعا کر دے اس کا بیڑا پار یہاں تک کہ اگر لوگ اس کے ہاتھ میں آگ رکھ رہے ہیں تو اس کا ہاتھ نہیں جلتا اور اگر اس کے دامن میں آگ رکھ رہے ہیں تب بھی نہیں جلتا وہ اگر جس کپڑے سے چہرہ پہنچ لے لوگ تندور میں ڈال دیں آگ اس کو پکڑتی نہیں اگر وہ لڑکا آگ پر چلنے لگے تو اس کے پاؤں نہیں جلتے ایک دن اس کے دوست نے پوچھا ذرا بتاؤ تو نے کون سا ایسا کام کیا ہے کون سا ایسا عمل کیا ہے کستا کے غیور مسلمانوں سنو نوجوانوں توبہ کر کے اٹھنا اللہ اللہ وہ کہنے لگا سن میرے بھائی ذرا میری پرانی زندگی سن ایک لڑکی نے میری زندگی بدل دی ہے ایک لڑکی کی وجہ سے میری زندگی تبدیل ہو گئی ہے کہا وہ کیسے وہ لڑکا بولا میں پوری بستی میں سب سے زیادہ مالدار تھا پوری بستی میں سب سے زیادہ پیسے والا تھا پوری بستی میں سب سے زیادہ بات والا تھا میرے دوست تھے چالیس پچاس گھنڈے اپنے پاس رکھتا تھا انہیں تلے ہوئے مرغیں کھلاتا تھا انہیں شرابیں پلاتا تھا اور میں غریبوں کی زمین چھین لیا کرتا تھا بہن پیٹیوں کی عزت لوٹا کرتا تھا شراب کے دور چلتے تھے میری بیٹھک میں روزانہ شرابیں پی جاتی تھی لوگ ہم سے ڈرا کرتے تھے ہم جس کو چاہتے تھے مروا دیا کرتے تھے سیکڑوں لڑکیوں کی زتیں نیلام کر لی زور کی رستہ زبر کی رستہ سر پہ ہوتی ہے اللہ اللہ وہ کہنے لگا لوگ ہم سے بچ بچے ڈرے ڈرے رہتے تھے مگر ہمارا سکھا چلتا تھا لوگ ہم سے بہت ڈرتے تھے کوئی گناہ ہم نے ایسا چھوڑا نہیں جو ہم نے کیا نہیں تھا سارے گناہ ہم نے کیے لوگوں کے گلے ہم نے کٹوائے کھیتیاں ہم نے کٹوائی کھیتیاں ہم نے چھین لی لڑکیوں کے کپڑے اتار کے چوراؤں پہ عزت نیلام کر دی اللہ اللہ پھر کیا ہوا وہ لڑکا کہنے لگا ایک دن ایسا ہوا میں نہاں دھو کر کے صبح صبح جب گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک لڑکی آ رہی ہے جو خوبصورت لڑکی ہے مگر اس کی چادر پہ پیمد لگے ہوئے ہیں جسم چھپا ہوا ہے اللہ اللہ وہ بولا میں نے اس لڑکی کو گھیر لیا اس کو سامنے سے روک لیا وہ لڑکی مجھے دیکھ کے کانپ گئی وہ دیکھ کے مجھے ڈر گئی اور کہنے لگی بھائی مجھے چھوڑ دے یہ نوجوان بولا میں نے اس لڑکی سے کہا بول تو کہاں سے آئی ہے تو کہاں رہتی ہے کہاں جا رہی ہے تو کیا کرتی ہے اپنا پورا بائیو ڈاٹا بتا دے اللہ اللہ جب اتنا کہا تو وہ لڑکی کپ کپ آنے لگی اس نے پہچان لیا یہ وہی غنڈا ہے جس نے سیکڑوں کی ذتنی نام کر لی ہے نہ جانے کتنوں کا گلہ گھوٹ کے مار دیا وہ لڑکی کپ گئی اور بولا نہیں جاتا ہے یہ کہنے لگا ارے ڈرے مت بتا کیا کرتی ہے لڑکی ڈرتے ڈرتے کہنے لگی اوہ بھائی ذرا سن لے نہ میری بہن ہے نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ میرے چچا نہ میرا تاؤ نہ میری ماں نہ میرا باپ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے لڑکی بولی میں اکیلی ہوں ہاں ہاں میری شادی ہو گئی ہے میرے چھوٹے چھوٹے تین بچے ہیں وہ لڑکی کہنے لگی چھوٹے چھوٹے تین بچے ہیں میری شادی ہو گئی ہے مگر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا میرا ٹوٹا ہوا چھپر پڑا ہے تیری ہی بستی میں ادھر رہتی ہوں جب اتنا کہا تو وہ کہنے لگا اس لڑکے کی نیت خراب ہو گئی اور کہنے لگا سن تجھے جتنی دولت چاہیے لے لے جتنے روپیے چاہیے لے لے جو تجھے چاہیے لے لے مگر میرا کہنا مان لے اس نے کیا کہا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوگے میری بات سمجھ گئے ہوگے وہ جملے میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں اس نے گندی حرکت کے لیے کہا تھا اس نے غلط کام کے لیے کہا تھا اس نے فیل شنی کے لیے کہا تھا کہا میرا کہنا مان لے جتنی دولت تجھے چاہیے میں دے دوں گا جو چھالے پڑے ہوئے ہیں یہ چھالے ٹھیک ہو جائیں گے تیرا مکان میں بنوا دوں گا تیرے بچوں کو میں پان لوں گا ہفتے میں ایک مرتبہ میرا کہنا مان لیا کرنا اب سمجھ گئے ہوگے اس نے کیا کہا تھا غلط حرکت کے لیے کہا لڑکی کام جاتی ہے اور لڑکی ہاتھ رکھ کے کہتی ہے مولا آج میری حفاظت کر لے اے اللہ میری حفاظت کر لے لیکن لڑکی میں ہمت آ جاتی ہے اور آنے کے بات کہتی ہے سن کیا تجھے پتہ نہیں ہے نبی نے فرمایا اگر کوئی لڑکی یا لڑکا آپس میں ایک مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ دے دیں ان کی نیت اگر خراب ہو تو اللہ تعالیٰ قبر میں ننیانوے ازدہے پیدا کر دیتا ہے ساپ پیدا کر دیتا ہے بچوں کا بستر ہو جاتا ہے زمین کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں اس کو زندہ نگل لو آسمان کے تے مولا مجھے اجازت دے دے میں اس کو کچل کے رکھ دون وہ لڑکی یہ بولی مگر وہ بولا ارے یہ باتیں چھوڑ بول میرا کہنا مانتی ہے نہیں مانتی ہے تجھے اتنی دولت دوں گا وہ لڑکی جلال میں آ کر کے کہنے لگی سول تیری دولت تجھے مبارک ہو اور آمنہ کا لال مجھے مبارک ہو میں اپنی جان دے سکتی ہوں مگر نبی کی شریعت کا خون نہیں کر سکتی ہوں میں اپنے جسم کے خون کا ایک قطرہ دے سکتی ہوں مگر نبی کو ناراض نہیں کر سکتی ہوں او نوجوانوں دوسرے کی پہن بیٹیوں کو تکنے والو دوسرے کی پہن بیٹیوں پہ اشارہ کرنے والو دوسرے کی پہن بیٹیوں سے مبائلوں پہ بات کرنے والو رات کے بارہ بارہ بجے تک چیٹنگ کرنے والو مبائل پہ سمس لکھنے والو آذرہ میری تقریر سن کے جانا اور آج سے توبہ کر کے جانا توبہ ارے قبر میں ساپ اور بچوں کا بستر ہو جائے گا ارے ساپ اور بچوں کے بارے میں سنو ہمارا جو بچوں یہ دنیا میں جو رہتا ہے اگر کاٹ لے تو تین دن تک اس کا زہر چڑتا پھر اترنے لگتا ہے مگر قبر کا جو بچوں ہوگا اللہ اللہ اگر وہ ایک مرتبہ کاٹ لے ڈنک مار دے تو اس کا ایک دن نہیں ایک مہینہ نہیں ایک سال نہیں دو سال نہیں نبی فرماتے ستر ہزار سال تک دن بہ دن اس کا زہر چڑتا ہوا چلا جائے گا پیارے کسی کی بہن بیٹی کو مت تک نہ آج ہمیں برباد کر دیا گیا ہے یہ مبائل ہمیں دے کر کے آج ہمیں آدھا مار دیا گیا ہے یہ مبائل ہمیں دے کر کے او بیٹا بیٹھ جا یہ مبائل ہمیں دے کر کے اللہ اسمت وہ لڑکی بولی تجھے تیری دولت مبارک ہو مجھے آمنہ کا لال مبارک ہو لڑکی روتی ہوئی اپنے آپ کو چھپا کر کے چلی گئی لڑکا پیچھے پیچھے رہا لڑکی نے اپنا چہرہ تو چہرہ پلو تک نہیں دکھایا ایک دن گزر گیا ایک سال گزر گیا اب کچھ دنوں کے بعد اللہ اللہ اس بستی میں سوکھا پڑ گیا امتحان اب دیکھو پیارے اس بستی میں قہد سالی پڑ جاتی ہے جیسے ہی سوکھا پڑا ابھی ایک ہفتہ دو ہفتے پہلے جو پانی آیا تھا لوگوں کے کھیت اگر کٹے ہوئے ہیں تو دھان اترانے لگے گنے خراب ہو گئے بولو کھیت یہ خراب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے ایسے ہی وہاں سوکھا پڑ گیا قہد سالی ہو جاتی ہے اب اناج ختم ہو گیا لوگوں کے گھر میں چولا نہیں جلہا ہے یا میڈیم لوگوں کے یہاں کھانا ختم ہو گیا اس غریب لڑکی کا کیا ہوگا جو روزانہ مزدوری کرنے جاتی ہے دوسری عورتوں کے یہاں پہ برتن مانج 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 کے اپنے بچوں کا گزر بسر کرتی ہے اپنے بچوں کا گزارہ کرتی ہے اللہ اللہ ذرا سنو اب اس لڑکی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے ایک دن ہو گیا اس کے گھر میں چولا نہیں جلہ دو دن ہو گئے اس غریب لڑکی کے گھر میں چولا نہیں جلہ بچے کہہ رہے ماں آج ہمیں دو دن ہو گئے ماں آج ہمیں کچھ کھلا دو ماں ارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اپنی ماں کا دامن پکڑ ہوئے ہیں ماں اپنی ماں کے پاؤں پکڑے ہیں ماں بہت بھوگ لگ رہی ہے ماں بچے ادھر تڑپ رہے ہیں اور ماں تڑپ رہی ہے نہ جن کا شوہر ہے نہ جس کا باپ ہے ارے یہ اسلام کی شہزادی کی ذرا سنو اللہ اللہ بچے تڑپ رہے کہہ رہے ماں ہمیں کھلا دو باں کہہ رہی ہے میرے لال اگر میرے پاس ہوتا تو میں کھلا دیتی ماں چلی گئی بستی میں اپنا آج چل پہلا کے مانگ رہی ہو میری بہنوں میرے بچوں کی جان پچالو میری بہنوں میرے بچے تڑپ رہے میری بہنوں ارے ماں یہ ہوتی ہے جو اپنی اولاد کی خاطر بھیک مانگتی ہے نوجوانوں آج تم اپنی ماں کو آنکھیں دکھاتے ہو آج تم اپنے باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو آج تم چار پیسے کمانے لگے تو اپنے ماں باپ کو بے وقوف سمجھتے ہو اگر مکان بن رہا تو تمہارا باپ اس میں بول نہیں سکتا تمہاری ماں اگر تمہارا مکان بن رہا تو ماں دخل نہیں دے سکتی اس لیے تم دلی بمبائی بینگلور گوہ جا کر کے کما کے چار پیسے لا رہے ہو اب ماں باپ پہ حکومت جتا رہے ہو ماں کا کہنا نہیں مانتا سنو یہ اسلام کی شہزادی اپنے تینوں بچوں کے لیے بھیک مانگ رہی ہے کہہ رہی ہے میرے بچوں کو بچا لاؤ مگر وہ بولی بہن اگر ہمارے گھر میں کچھ ہوتا تو ہم بھی تمہیں کھانے کو دے دیتے ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے بچے انتظار کر رہے تھے ماں ہماری آ رہی ہوگی ماں کچھ لے کر کے آ رہی ہوگی ارے ایک دن کا روزہ رکھو تو چکرانے لگتا ہے ادھر دو دن ہو گئے بچوں نے کچھ نہیں کھایا بچے سسک رہے تھڑپ رہے دروازے کو دیکھ رہے ماں آ رہی ہوگی ماں ہماری آ رہی ہوگی ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں مگر دروازے پہ آ کر کے ماں نے اپنے قدم رو گئے اور اللہ سے کہا مولا مولا میرے بچوں کو سبر دے دینا گھر میں گزی تو تینوں بچوں نے دیکھا ماں جھولی میں کیا ہے اور ماں یو ہاتھ کر رہوے دلی دل میں کہہ رہی ہے مولا میرے بچوں کو سبر دے دینا بچے سمجھ رہے ماں کی مٹھی میں کچھ ہے جب کھولا بچوں نے آگے پڑھ کے تو خالی مٹھی نکلی کہا ماں کہ اب ہمیں کھانا نہیں ملے گا ماں کہ اب ہم بھوکے مر جائیں گے جب اتنا کہا تو ماں کا دل نکل گیا ماں نے کہا نہیں میرے شہزادو ضرور اللہ کو انتظام کرے گا ارے تیسرا دن ہو جاتا ہے جیسے ہی تیسرا دن ہوتا ہے اب تو چھوٹا بیٹا بھی کملا گیا بڑا بیٹا بھی کملا گیا لبوں پر جانا جاتی ہے سسکیاں وہ ماں رو رہی ہے مولا جس کا نہ بھائی ہے نہ بین ہے ارے یہ اسلام کی شہزادی ہے یہ ماں نے دیکھا چلو باہر کو نکلو ماں تینوں بچوں کو رکھ کے جب بستی میں آئی تو دیکھا اسی مالدار کے گھر پہ لائن لگی ہوئی تھی جو مالدار خونڈا تھا جو کہہ رہا تھا لڑکی سے میرا کہنا مان لے غلط کام کے لئے کہہ رہا تھا اسی کے گھر پہ لائن لگی تھی لڑکی نے پوچھا کیا بات ہے تو وہ کیسی لائن لگی ہے سب بولے اگر جس کے پاس زمین ہے تو وہ زمین رکھ کے اناج لے کے آ رہے ہیں جس کے پاس سونا چاندی ہے وہ سونا چاندی رکھ کے اناج لے کے آ رہے ہیں اس غریب لڑکی کے پاس زمین کے ٹکڑا بھی نہیں تھا اس غریب لڑکی کے پاس سونا تو سونا چاندی کا چھلا بھی نہیں تھا اللہ اللہ منگر اس نے وہی پیمد لگی چادر اوری اور لائن میں کھڑی ہو گئی کہا جب میری باری آئے گی تو میں نبی کے بچوں کا سواستہ دوں گی میں کربلا والوں کا واسطہ دوں گی جب کربل میں چھے چھے مہینے کے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے میں ان کا واسطہ دوں گی مگر بچوں کی خاطر یہ ماں کھڑی ہوئی ہے پیارے سنو آج کے بعد کسی کی بہن پیٹی کو متکنا آج کے بعد کسی کی بہن پیٹی سے موبائل پہ باتیں مت کرنا اوہ نوجوانوں ارے موبائل میں اپنی زندگی برباد مت کرنا تم جا کر کے کام سیکھو تم جا کر کے کام کرو تم جا کر کے تجارت کرو تم جا کر کے اچھے کام کرو اور پاک صاف رہا کرو پانچ وقت کی نماز پڑھا کرو ماں باپ کی عزت کیا کرو علماء اور عیماء اماموں کی عزت کیا کرو اور جب چلا کرو تو ایسے چلو تم نعرے لگاؤ یا مت لگاؤ مگر پکے سچے نبی کے غلام بن کے چلو تمہاری عدائیں نعرے لگائیں مطلب یہ ہے اگر تم چلو تو تمہارے چلنے کی عدہ بولے نبی نبی تمہارے کھانے کی عدہ بولے نبی نبی تمہارے پینے کی عدہ بولے نبی نبی تمہارے سونے کی عدہ بولے نبی نبی تمہارے اٹھنے پیٹھنے کی عدہ بولے نبی نبی تمہاری ہر ہر دھڑکن بولے نبی نبی ارے دنیا میں رہو تو ہر آدم بولے نبی نبی اور جب دنیا سے چلے جاؤ تمہارے جنازت جا رہا ہو تو پستی میں رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہو یہ جا رہا ہے غلام نبی یہ جا رہا ہے غلام نبی اللہ اللہ وہ اسلام کی شہزادی وہ لائن میں کھڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے دل بھی دل میں آنکھوں کوئی سبب پیدا کر دیں میرے بچے بچائیں ارے ماں ہے ماں تینوں بچوں کے لیے رو رہی ہے نوجوانوں تمہیں کیا پتا ہے یہ اسلام کیسے ہم تک پہنچائیں ارے تمہیں کیا پتا آج اتنے دنوں کے بعد اتنی نسلوں کے بعد ہم سید ہیں تو جو استاد ہے تمام علماء کے جو تمام علماء ہے جو تمہیں پانچ وقت کی نماز پڑھاتے وہ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں کیوں چوم رہے ہیں اس لیے کہ ان سے نبی کا رشتہ ہے مگر وہ تو نبی کے سگے نوازے تھے حسین پاک کربل کے میدان میں ارے سگے نوازے تھے حسین پاک کی پیٹی بھی کربل میں موجود ہے حسین پاک کی پہن بھی کربل میں موجود ہے انہوں نے ان پر کتنا ظلم دولا گیا ہے کتنا ظلم ڈھایا گیا ہے مگر دنیا والوں کو سبق دے دیا دیکھو حسین اپنے پچوں کی قربانی دے سکتا ہے مگر دین کو نیچے آنے نہیں دے گا دین کو لڑکھڑانے نہیں دے گا اگر تم پکے سچے حسینی ہو آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کو نہیں تک ہوگے آج کے بعد موبائلوں پہ غلط سمس نہیں لکھو گے آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی سے موبائل پہ باتیں نہیں کرو گے آج کے بعد اس موبائل کو غلط استعمال نہیں کرو گے اگر سننا ہے تو اس میں ان علماء کی تقریریں سنو اگر سننا ہے تو قرآن کی رکوع و رسورتیں سنو اگر سننا ہے تو نماز کا طریقہ سنو اس سے تم پڑھ سکتے ہو اس سے تم اچھی باتیں لے سکتے ہو اسی موبائل کو اگر اچھا استعمال کرو گے تو یہ تمہارے لئے اچھا ثابت ہوگا مگر افسوس یہ ہے دس سال کا بچہ بھی ہے جو دس روپے کمانے کے لائق نہیں ہے وہ دس ہزار کا موبائل چلاتا ہے وہ نٹھلا نکمہ سب سے زیادہ موبائل چلاتا کیا ہے کبھی سیلفی لے رہا ہے کبھی فوٹو کھیچ رہا ہے مر گیا اسی میں پوری زندگی پر بات ہو گئی ہے آج مجھے کہ لینے پر مجبور ہوں حضرت میں آج یہ چینل والے ہیں یہ دور دور تک بات چلی جاتی ہے مگر کیا کروں سنو تمہاری ادائیں غیروں پہ چلی گئی ہیں اگر ہماری گاڑی یا تم لوگ نکلتے ہو گئے غیر مسلموں کے گاؤں سے گھر نکل جاؤ ان کے بچے چار بجے سے تمہیں روڈوں پہ کسرت مل کرتے ہوئے ملیں گے ان کے بچے دوڑتے ہوئے ملیں گے ان کے بچے بھاگتے ہوئے ملیں گے ان کے بچے ورزشے کر رہے ہیں اور وہ چنے کی چنا کھا رہے ہیں اور وہ تیاری کر رہے ہیں ان کے نہ پیٹ میں درد ہے نہ باموں میں درد ہے اور یہ ہمارا مسلمان کا بچہ رات کے دو دو بجے تک تیری میری بہن پیٹیوں سے باتیں کرتا ہے رات کے دو دو بجے تک مبائلوں پہ پڑا رہتا ہے رات کے دو دو بجے تک فلمیں دیکھتا ہے گانے سنتا ہے رات کے دو دو بجے تک جانکتا ہے اور صبح آٹھ بجے تک مرے ہوئے چوے کی طرح پڑا ہوا سوتا رہتا ہے اور اس سے زیادہ میں تمہارے لیے کون سا جملہ بول سکتا ہوں صبح کو آٹھ بجے سو کے اٹھے گا آنکھیں ملتا ہوا کبھی ماں سے لڑتا ہوگا کبھی بہن سے لڑتا ہوگا کبھی باپ کو آنکھیں دکھاتا ہوگا ارے یہی تمہارا طریقہ ہے اسی وجہ سے تمہارے پاؤںوں میں درد ہے تمہارے ہاتھوں میں درد ہے تمہارا لیور خراب ہے ارے تم کام نہیں کرتے ہو اگر کام کرتے ہو تو الٹے کرتے ہو ورنہ اسلامی طریقہ وہ ہے پانچ وقت کی اگر نماز پڑھو گے تو تمہارے لیے ایسی ورزش ہے کبھی گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا کبھی کمر میں درد نہیں ہوگا ایسی ورزش اگر سجدے میں جاؤگے تو یہ خون کا دوران آتا ہے تمہارے کریم لگانے کی ضرورت نہیں تمہیں پوڈر لگانے کی ضرورت نہیں تمہارے چہرے پہ رونک ہوگی تمہارے چہرے پہ نور ہوگا اللہ اللہ بات نکل گئی ہے سنو اب وہ اسلام کی شہزادی اسی میں کھڑی ہے اسی لائن میں کھڑی ہے دلی دل میں کہہ رہی اے اللہ کپ کپا بھی رہی ہے ڈر بھی رہی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا یہ وہی گھنڈے کا گھر ہے جو میرے پیچھے پڑا ہوا تھا وہ رو رو کر کے کہہ رہی اے اللہ میرے بچے پتہ نہیں مر گئی یا بچ گئے اے اللہ کوئی سبب پیدا کر دینا وہ لڑکی کی آنکھوں میں آسو تھے لڑکی کی آنکھوں میں آسو تھے اتنے میں اللہ حسامت وہ لڑکی کی آنکھوں میں آسو اس مالدار کی نظر پڑ جاتی ہے کسی نے جا کے بتا دیا وہ لڑکی کھڑی ہے اس کی نظر پڑ گئی اس نے دو گھنڈوں کو بھیج کے لڑکی کو پکڑوا لیا اس کے کمرے میں جب لڑکی آئی وہ گھنڈا بولا بول کیا بات ہے وہ لڑکی دامن پھیلا کے کہنے لگی بھائی بھائی اللہ نے تجھے دولت دی ہے میرے بچوں کو بچا لے میرے بچوں کو بچا لے میرے بچوں کو بچا لے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نہ ان کا باپ ہے میں اکیلی ماں ہوں میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے کوئی چیز نہیں ہے کھلانے کی آج تین دن ہو گئے میرے بچے سسک رہے ہیں سسک ارے ماں یہ تڑپ رہی ہے مگر اس کے سر پہ شیطان تھا اسے وہی نشا چڑھا ہوا تھا دیکھ کر کے زبان کو بتمیزی طریقے سے ہوتوں پہ پھیرنے لگا اور کہنے لگے سن تو میرا کہنا مان لے دیکھ کوئی یہاں کمرے میں نہیں ہے تو صرف وائدہ کر لے بعد میں آ جانا میں تیرے بچوں کی جان بچا لوں گا میں تجھے دولت دے دوں گا میں تجھے روپیے دے دوں گا پیسے دے دوں گا جب اتنا کہا وہ لڑکی کاف گئی اور کہنے لگی یا اللہ میں ٹوٹ چکی ہوں مولا میری مدد فرما لیکن غصے میں آ کر کہ وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی کیسا نالائک انسان ہے ارے اللہ نے تجھے سب کچھ دیا پھر بھی تیری نیت خراب ہے میرے بچوں کی جان چاہ رہی ہے تو کیسا مسلمان ہے ارے حسن اگر میرے ایک نہیں ہزار بچے بھی ہوتے اللہ مجھے دیتا اور وہ سب ایک ایک کر کے مر جاتے اور اگر مجھ سے کوئی قیدہ کہ غلط قدم اٹھا لے تب بھی میں سارے بچوں کی غم کو موت کو پرداشت کر لیتی مگر میں اپنا قدم غلط نہیں اٹھا دی میں شریعت کا خون نہیں کرتی میں نبی کو ناراض نہیں کرتی ارے لانت ہے تیری دولت پر لانت ہے تیری جوانی پر لانت ہے تیرے روپیو پیسو پر جب اتنا کہا اسے جلال آ گیا لڑکے کا اور اٹھ کر کے جب کھڑے ہو گئے لڑکی کے غصے میں دھکا مارا بیچاری کا نہ شور ہے نہ باپ ہے ارے تمہیں کیا پتہ تم تو باپ کی چھاؤں میں پلتے ہو اگر تم ان علامہ کے قریب آؤ تو تمہیں پتہ چلے گا اسلام میں کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی گئی ہیں لوگوں پہ کیسی کیسی تکلیفیں پڑی اللہ اللہ اس لڑکی کو جب تھکا مارا لڑکی چوکھٹ میں جا کے لگ جاتی ہے اور چوکھٹ میں لگی اس لڑکی کا سر پھوٹ جاتا ہے سر سے خون نکلنے لگا بے بے گھر کے گردن میں آنے لگا اس لڑکی نے بھی تین دن سے کچھ نہ کھایا تھا اللہ اللہ یہ لڑکی کی آنکھوں کے نیچے اندھیر آیا اور چکر آ گیا جیسے ہی چکر آیا لڑکی گرنے والی تھی چوکھٹ پگڑ پگڑ کے نیچے بیٹھ گئی بے گھوش ہونے والی تھی اس ظالم میں دو چار لاتے اور ماری دو چار لاتے اور ماری ادھر تینوں بچے دم توڑ رہے ہیں اور ادھر ماں پھے کیا ظلموں سے تم ہو رہا ہے کہہ رہی اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا اس گھنڈے نے دو تین لوگوں کو بلایا کیونکہ اس کے پاس رہتے تھے کہ جاؤ اس کو دھک کے مار مار کے باہر کر دو اس غریب لڑکی کو راستوں میں ڈھکیلا جا رہا ہے ادھر گری کبھی جا کر کے ادھر گری ادھر سے دھک کا مارا تو ادھر جا کر کے گری اس لڑکی کو دروازے میں پھیٹ دیا وہ لڑکی چار ہاتھ پہو پھیلا کر کے دروازے میں پڑی ہے خون نکل نکل کے رس رس کے جم جاتا ہے وہ لڑکی پڑی ہے اٹھا نہیں جاتا ہے ارے کوئی پرسان حال نہیں تینوں بچوں نے دیکھا دروازے میں ہماری ماں کڑ پڑی ہے ماں ہماری ماں کے حالات خراب ہیں ہماری ماں کا خون نکل نکل کے جم گیا تینوں بچے کہنے لگے ماں ماں ہمیں مرنے دوں ماں ہمیں معاف کر دوں ماں اے ماں ماں ہماری وجہ سے تمہارا کیا ہو گیا اوہ نوجوانا آج کے بعد اپنی ماں کو آنکھیں مت نکالنا تم اسلامی رشتے کے میرے بھائی بچے ہو میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں پیارے ماں بہت قیمتی چیز ہوتی ہے ماں ارے ماں نے نو مہینے بیٹ میں رکھا یہ باپ بھی بڑی قیمتی چیز ہے ماں اس کا لال خون کماتے کماتے کالا پڑ گیا اس نے کبھی اچھے ڈھنکے قبڑے خود نہ پہنے مگر تم چھوٹے سے تھے تمہیں قبڑے بنا کے دیتا تھا اس نے کبھی اپنے شوق پورے نہ کیے مگر تمہارا کوئی شوق اس نے چھوڑا نہیں ہے آج تم جوان ہو کر کے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو پیارے آج کے بعد توبہ کر کے جانا یہاں علماء کی موجودنی میں وہ اسلام کی شہزادی پڑی ہے تینوں بچے کے رہے ماں ماں تمہیں کیا ہو گیا ماں اٹھا ماں ایک نظر ہمیں دیکھ لو ماں آج کے بعد ہم تم سے کھانا نہیں مانگیں گے ماں ماں ہم تم سے پینے کو کچھ نہیں مانگیں گے ماں ارے جب تینوں بچوں کی فریاد ماں نے سنی آوازیں سنی ماں وہ چیز ہوتی ہے اٹھ کے بیٹھ گئی اپنے غم بھول گئی اپنی تکلیفیں بھول گئی تینوں بچوں کو سینے سے لگا تھے کھچڑ کھچڑ کے دیوار سے ٹھیک لگا لی ہے تین دن سے کچھ نہیں کھایا ہے یہ ماں سینے سے لگائے پڑی یہ کہہ رہی ہے میرے بچوں میرے بچوں میں بہت مجبور ہوں میرے لال میں کچھ نہیں کھلا سکتی میرے لال تینوں بچوں نے کسی نے پیار سے ماں کے گلے میں ہاتھ ڈالا کسی نے ماں کے موں کو چھوا کسی نے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور تینوں بچے ایک زبان ہو کر کے کہنے لگے ماں آج کے بعد ہم تم سے کچھ نہیں مانگیں گے ماں بس آخری ہماری ایک مانگ ہے وہ پوری کر دو ماں آخری ہماری طلب ہے وہ پوری کر دو ماں ارے تینوں بچوں نے کیا مانگا ذرا یہ تو سنا کہا ماں آج کے بعد ہم تم سے کچھ نہیں مانگیں گے ماں کھانا نہیں مانگیں گے ماں پانی نہیں مانگیں گے ماں بس ایک چیز ہماری پوری کر دو ماں ماں بولی میرے لال مانگو مانگو میرے شہزاد مانگو جب اتنا کہا تو وہ تینوں بچے کے تھے ماں دیکھو رد مت کرنا ماں واپس مت کرنا ماں ہماری بات کو مسترد مت کرنا ماں ماں فیل مت کرنا ماں ماں بولی میرے لال مانگو تینوں بچے ایک زبان ہو کر کے ماں سے کہتے ماں ہم سے سانسیں نہیں لی جاتے ماں اگر سانسیں لیتے ہیں تو ہمارے حلقوں میں کٹے جم جاتے ماں سانسیں نہیں لی جا رہی ہے ماں بہت تکلیف با ماں اب ہمیں کھانا مت دو ماں اپنے ہاتھوں سے ہمارا گلہ گھوٹ دو ماں ہمیں دنیا سے کر دو الگ ماں اب ہمیں دیکھا نہیں جاتا ارے ماں سے اگر اولاد کہے تو بولو کیا بنے گا ماں کی چیخ نکل گئی اے اللہ میں اس طرح پہ آ گئی ان بچوں کا کیسے گلہ گھوٹ ہوں ہونے لگے نہیں بیٹے نہیں میرے لال یہ ماں کبھی ایسے نہیں کر سکتی ارے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں وہ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں کونسی ایسی ماں ہوگی جو اپنے بیٹوں کا گلہ گھوٹ ہے ماں نے کہا میرے لال اب بس آخری چیز بچی ہے تینوں بچوں کو رکھا اور ماں اس مالدار کے گھر کو چلی اس نے کہا چلو اب اسے عزت نیلام کر دو اسے شیطانیت پہ اترنے دو عزت نیلام کر دو اور بچوں کی جان بچالو بعد میں میں توبہ کر لوں گی جب اتنا کہا ماں تینوں بچوں کو رکھ کر کے اس مالدار کے گھر کی طرف کو چلی تینوں بچے کہہ رہے نہیں ماں مت جانا ماں تم بہت ببتر ہو ماں تم بہت باگ ہو ماں تمہاری پاکی کی قسم کھایا کریں گے لوگ لیکن ماں ہے ان تینوں بچوں کی خاطر ہے ارے ماں پھیک مانگ رہی ہے ماں اپنی عزت پہ باری آگئی تو ماں چاہ رہی ہے ماں ارے تمہیں کیا پتہ ماں کیا ہوتی آج تم اپنی ماں سے چھپا کے کھاتے ہو آج تم اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتے اللہ اللہ سنو اوہ وہ اسلام کی شہزادی جب چلی چلتی چلی جا رہی ہے جیسے ہی اس مالدار کے دروازے پر پہنچتی ہے دروازے کے کنڈی پکڑی مگر دل میں خیال آیا اوہ لڑکی تو اسلام کو ڈوبونے جا رہی ہے اپنے بچوں کی خاطر عزت پہ داغ لگانے جا رہی ہے ارے نبی کے بچوں کو دیکھ کربلا کے میدان میں انہوں نے اپنے بچے نہیں بچائے اسلام کو بچایا تھا انہوں نے بچوں کی مدد نہیں کی اسلام کی مدد کی تھی چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے ہیں مگر اسلام کو لڑکھڑاتا ہوا نہیں دیکھا گیا اسلام کو کاندھا دیا تھا اگر سلے انہوں نے اپنی عزت نیلام کر دی تو تو فاطمہ کو کیا مو دکھائے گی زینب کو کیا مو دکھائے گی سکینہ کو کیا مو دکھائے گی امہ رماب کو کیا مو دکھائے گی اور میرے نبی کو کیا مو دکھائے گی اگر تیرے بچے مر گئے تو فاطمہ کے بچوں کے ساتھ جائیں گے اور اگر شہید ہو گئے اگر شہید نہیں ہوئے بچ گئے تو سن لے امام زین العابدین کے ساتھ جائیں گے جب اتنا دل میں خیال آیا وہ مالدار اسے چکر آیا کنڈی لے کر کے نیچے کو گر گئی مالدار کا دروازہ کھل گیا سامنے مالدار بیٹھا تھا اس نے کہا دیکھ میں نے کہا تھا تو آئے گی آگئی میں نے کہا تھا بول کتنے روپیے چاہیے پیسے چاہیے دولت چاہیے بول مگر میرا کہنا ماننا ہوگا بول کل آئے گی یا پرسوں آئے گی ابھی تو اپنے آپ کو سبھال لے کب آنا ہے پہلے اپنے بچوں کی جان بچا لے وہ کہنے لگی سان میرا قدم تو آگے بڑھ چکا تھا مگر مجھے میری فاطمہ نے بچا لیا مجھے میری سکینہ نے بچا لیا مجھے میری زینب نے بچا لیا کہا کون فاطمہ ہے کہا تو نہیں جانتا ارے وہ فاطمہ جو سیدوں کی دادی ہے ارے وہ فاطمہ جو حسن حسین کی ماں ہے ارے وہ فاطمہ جو علی کی بی بی ہے ارے وہ فاطمہ جو نبی کی بیٹی ہے وہ فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے ارے تو نہیں جانتا یہ وہ فاطمہ ہے جس کی سیرت کا جواب نہیں جس کی صورت کا جواب نہیں جس کی گفتار کا جواب نہیں جس کی رفتار کا جواب نہیں جس کے حسن و جمال کا جواب نہیں جس کی صورت کا جواب نہیں بریلی کے امام بولے یا رسول اللہ بریلی کے امام کیا بولے تیری نسل پاک میں ہے پچا پچا نور کا تُو ہے اہلِ نور تیرا سب گھرانہ نور کا وہ لڑکی کہنے لگے سن ارے اللہ سے توبہ کر لے شراب چھوڑ دے جوا چھوڑ دے تیری میری بین بیٹیوں کی عزت لوٹنا چھوڑ دے سارے گناہوں سے طوبہ کر لے اللہ رحمان و رحیم ہے ماف کر دے گا اللہ کریم ہے کرم فرما دے گا اللہ ستار العیوب ہے گناہوں کو چھپا کر کے ماف کر دے گا اللہ غفار العیوب ہے گناہوں کی بخشش کر دے گا اللہ رحمان و رحیم ہے رحم فرما دے گا اگر تیرے گناہ سمندر کے جھاگوں کی برابر بھی ہو اگر اللہ کی رحمت کے قطرہ برس گیا سارے گناہ دھل جائیں گے اللہ تو وہ ہے جو سو قتل کرنے والوں کو ماف کر دیتا ہے اگر تُو نے توبہ کر لی اللہ ماف فرما دے گا یہ کہہ کر کے لڑکی چلی گئی اور جاگر کے تینوں بچوں کو لے کر کے گود میں موت کا انتظار کر رہی تھی اتنے میں اس کے دل میں جھٹکا لگا یار کیسی لڑکی ہے بچے جا رہے ہیں مگر شریعت مصطفیٰ پر آنچ آنے نہیں دی لڑکی کیسی ہے یہ خود مر رہی ہے مگر اس نے عزت پر آنچ آنے نہیں دی یہ کیسی لڑکی ہے جو شریعت مصطفیٰ کی اتنی پابند ہے اللہ اس سمات لڑکے کے دل میں جھٹکا لگا لڑکے نے توبہ کر لی سارے گناہوں سے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد اے اللہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا جوا نہیں کھیلوں گا سٹا نہیں کھیلوں گا کسی کی بین بیٹی کو نہیں ستاؤں گا آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا اس لڑکے نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد سیدھا دو آدمیوں کو بلایا کہا مال لے لو دولت لے لو اناج لے لو اور لے کر کے سیدھے لڑکی کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور جب اس کے گھر پہنچے کہاو بہن تجھے دیکھ کر کے ہم نے توبہ کر لی ہے آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے لے آج تُو اکیلی نہیں ہے میں تیرا بھائی ہوں آن سے اگر کوئی بھی ضرورت ہو تو بول دینا آج کے بعد کسی لڑکی کی طرف مظر اٹھا کر کے نہیں دیکھوں گا وہ لڑکی نے وہ لے لیا پکا لیا بنا لیا بچوں کو بچا لیا اور اپنے دامن کو اٹھا اپنے آچل کو اٹھا کر کے اور کہاں مولا پربردگار میں نے تیری رحمت پہ بھروسہ کر کے کہہ دیا تھا اے اللہ یہ میرا بھائی ہے اس کے گناہ معاف کر دے اے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا آگے بڑھانا تیرا کام ہے میرے مولا یہ وہ ہے جو بہت گناہ کرتا تھا مگر تُو تو رحمان و رحیم ہے تُو تو غفار ہے تُو تو ستار ہے تُو تو میرے مولا رحیم ہے پربردگار سارے گناہوں کو معاف کر دے اور اے اللہ اس پہ دنیا کی آگ اور جانم کی آگ حرام کر دے اس لڑکی کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور یہ لڑکا وہی ہے جو اپنے دامن میں آگ لے لیتا ہے اس کا دامن نہیں جلتا ہے اپنے ہاتھوں میں آگ لے لیتا ہے اس کے ہاتھ نہیں جلتے جو میں نے شروع میں بتایا تھا اگر پاؤں سے آگ پہ چلتا ہے تو اس کے پاؤں نہیں جلتے ہیں یہ وہ لڑکا ہے اب جب دعائیں کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ارے کیا تھا کیا بن گیا کیوں کیوں اس نے کیا کیا صرف توبہ کی ہے توبہ سچے دل سے توبہ کی ہے پکے دل سے توبہ کی ہے کتنا بڑا گناہگار تھا لیکن سیاہگار تھا لیکن آج اس کا بیڑا پار ہو گیا پیارو میرا بھی دل بھر آیا ہے یہ سارے علماء کی موجودگی میں آج تک تم نے جو گناہ کیے کسی کی بہن بیٹی کو تکا یا جو بھی گناہ کیے اللہ رحمان و رحیم ہے اللہ کریم ہے اللہ ستارل و یوب ہے تمہارے کتنی گناہ ہو اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ برس گیا تو سارے گناہ پھل جائیں گے مگر شرط یہ ہے کہ پکی سچی توبہ کرو پکی سچی توبہ کرو میں تم سے نعرہ نہیں لگ با رہا ہوں میں تم سے چندہ نہیں مانگ رہا ہوں گناہوں سے توبہ کرانے کے لئے ہاتھ اٹھو ارہا ہوں سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ اور ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ اٹھائے رہنا تمہیں خدا کا واسطہ تمہیں رسول پاک کا واسطہ تمہیں پنجتان پاک کا واسطہ تمہیں نبی پاک کا واسطہ تمہیں اللہ والوں کا واسطہ پیارے اگر توبہ کرنا تو سچی کر لینا میں نے بڑے دل سے یہ واقعہ سنایا ہے اس لیے صرف تمہاری توبہ کرانے کے لیے سنایا اور کلمہ پڑھواؤں گا تمہارے دل کو انشاءاللہ سکون ملے گا بولو پکی سچی توبہ کرنا کوئی بھی جھونٹی توبہ مت کرنا دیکھ میرے بھائی بہت مشکل سے اسلام ہم تک پہنچا ہے بڑی پریشانیوں سے پہنچا ہے آج تو دل کو پگھلا لے اور سارے گناہوں کو سامنے رکھ لے اور آنکھوں میں آسو ہو اگر نہیں آئے تو رولے جیسا مو کر لے اور آس توبہ کر لے اور سبہ توبہ کرو اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کرو پتہ نہیں ان میں سے کس کی علماء بھی اٹھا لے کیونکہ تمہارے صدقے میں پتہ نہیں کس کی آج بخشش ہو جائے سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ میں بھی اٹھاتا ہوں بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ یہ ہاتھ اٹھا کر کے اس بات کی گوائی کر رہے مولا آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے آج کے بعد شرابیں نہیں پھییں گے آج کے بعد کسی کو بہن بیٹی کو نہیں تکیں گے میرے مولا آج کے بعد تمام گناہوں سے بچیں گے ہاتھ الا دو سب لوگ بولو آج کے بعد تمام گناہوں سے بچتے رہیں گے بولو انشاءاللہ 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 پیارے ہاتھ رکھ لو میرا سب سے بڑا نظرانہ یہی ہے میرا سب سے بڑا تحفہ یہی ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں مولانا خالد صاحب کو نازم صاحب کو ان علماء کو اور مستقیم بھائی جن کے کھانا کا کمیٹی والوں کو انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر کے اس سنہرہ موقع تا فرمایا میں نے بیان کیا پتہ نہیں آج کس کس کی بخشش ہو جائے پتہ نہیں آج کس کس کے اٹھے ہوئے ہاتھ قبول ہو جائے مگر پیارو یہ صحیح زیادہ ہے تمہیں کچھ دے نہیں سکتا اتنا ہی وسطوبہ کرا سکتا